تو نمرود ایک بہت بڑا پادشاہ تھا لیکن اکڑ تھی اس کے اندر غرور تکبر ایک ہی آدمے سامنے کھڑا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں خدا نہیں مان سکتا میں تمہیں عیشور نہیں مان سکتا کیوں تم کو اسی خدا نے پیدا کیا میرا خدا وہ تو نمرود نے کہا کہ اس کو سبق سکھانا پڑے گا یہ نہیں مانے گا لوگوں کے دلوں سے میرا ڈر اور رعب نکل جائے گا اس لئے کام کرو اے لوگو لکڑیاں جمع کرو لکڑیاں جمع کی گئی مہنوں تک آگ سلگائی گئی اس کے بعد جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ایک منجیک میں ڈال کر ایک مشین میں ڈال کر ان کو آگ میں ڈالنا تھا پھیکنا تھا تو حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے جبرائیل امین پوچھتے ہیں کہ عبراہیم آپ صرف اشارہ کر دیجئے ابھی اس نمرود کے ٹوٹل طاقت کو میں ایک اپنے ایک پر میں یہ جتنی بھی لکڑیاں مہنوں تک لکڑیاں جمع کی گئی تھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی لکڑیاں جمع کی گئی ہوں گی حضرت عبراہیم کو جلانے کے لیے کئی مہنے تک لکڑیاں جمع ہو گئی اور پھر کئی دن تک وہ آگ سلگائی گئی یعنی مکمل طور پر وہ سازش رجھ چکے تھے کہ اس انسان کا خاتمہ کرنا ہے اس انسان کو ہمیں جلا کر بھسم کرنا ہے لیکن جب کوئی ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے لیکن جب کوئی سچا مومن ہوتا ہے لیکن جب کوئی سچا عاشق اللہ کا ہوتا ہے لیکن جب کوئی سچا طلبگار رب زلجلال کا ہوتا ہے اس کی طاقت کا ہوتا ہے اس سے ڈرتا ہے پھر دنیا کی کسی طاقت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا جبرائیل نے کہا کہ اے ابراہیم اے خلیل اللہ آپ کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے میں آیا ہوا ہونا میں جبرائیل ہوں آپ تو جانتے ہیں کہ میری کتنی طاقت ہے آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ نے میری طاقت کی قسمیں قرآن میں کھاتا ہے زی قوت اندز العرش مکین اللہ نے جبرائیل کی طاقت کی قسمیں کھائی ہے قرآن میں اتنے طاقتور یہ تو وقتی طور پر پانچ سال کے لئے کرسی میں بیٹھتے ہیں تو یہ کسی کمزور کے گھر کو بلڈوزر سے توڑ دیتے کسی کسی لاچار نہتھے اور بے بس انسانوں کو اپنا راب جمانے کے لئے سی ایم منشٹر منتری آڈر دیتا ہے کہ تم فنہ کے گھر کو بلڈوزر سے بلڈوز کر دو ڈیمولش کر دو تاکہ میرا راب پر قرار رہے نہتھوں پر لاٹی چارج کرتے ان کے گھروں کو اجار دیتے ابھی ممبئ میرا روڈ کے اندر جو لوگ پیچارے جو لوگ پیچارے مظلوم تھے انہی کے دکان کو بلڈوز کیا گیا اور جو ظالم تھا اور جو پت پرست تھے جو خدا کے نازدک تھے جو اپنے ایشور کے خلاف زندگی گزارتے ہیں صرف ایک شراب کے نشاؤں میں تمہارے نعرے لگتے ایک شراب کی تھیلیوں میں تم اپنی ایمان کو بیج دیتے ہو ایک شراب کی تھیلی میں تم اپنے شاستروں کا سعودہ کرتے ہو شاستروں میں کئی نہیں لکھا ہے کہ جانوروں کو مارو جانوروں کو بچانے کے لئے انشانوں کو مارا جائے جانوروں کی رکشہ کے لئے معصوم انشانوں کو بچایا جائے معصوم انشانوں کو مارا جائے اس کی ہتھیا کی جائے منع کیا ہے صاف صاف لفظوں کے اندر شاستروں میں کہا گیا ہے کیسا نہیں ہونا چاہیے انسان بڑے ہی عزتدار ریسپیکٹیبل یہ پرانی ہیں ان کی عزت ہونی چاہیے ان کا سمان ہونا چاہیے بہرک ہے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں لوگ کن پر غریبوں پر لیکن جبرائیل امین طاقت کے مالک حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ جبرائیل میں تمہاری طاقت کا مسیوز حالانکہ مسیوز نہیں تھا وہاں پہ اگر جبرائیل اپنی طاقت کے ذریعے سے اپنے پر کے ذریعے سے اگر ابراہیم کو بچاتے تو وہ ان کی طاقت کا مسیوز نہیں ہوتا بلکہ مدد ہوتی وہاں پر لیکن پتا ہے کیا کہا حضرت ابراہیم نے حضرت ابراہیم نے کہا کہ جبرائیل میں جانتا ہوں تم اللہ کے سب سے محبوب اور سب سے بڑے فرشتے ہو مجھے پتا ہے کہ دنیا کی ساری بلڈوزر کی طاقت ایک طرف اور تمہاری طاقت ایک طرف سارے بلڈوزر یہ جتنے بھی لال پیلے لال بجکر ہیں نا یہ جتنے بھی لوگ بلڈوزر دکھا دکھا کر کے دیمورالائز کرتے ہیں احساس کم طریقہ شکار کرواتے ہیں اس دیش کے اندر خوف اور کا ماحول پیدا کرتے ہیں ان سب کے لئے پیغام ہے جبرائیل امین کا ان کی طاقت کا استعمال کیسے ہوتا ہے حضرت ابراہیم نے کہا کہ جبرائیل صبر کرو مجھے تمہاری طاقت کی مدد کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنا بتا دو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا میرا خدا ان کو معلوم ہے کہ نہیں ہے کہ میں آگ میں ڈالا جا رہا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا اللہ کو سب پتا انہوں نے کہا کہ جبرائیل تو تم ہٹ جاؤ آج میں میری مدد میرا اللہ دیکھ رہا ہے وہ کیا چاہتا ہے میں وہ دیکھنا چاہتا اگر اللہ یقینا مجھ سے محبت کرتے اللہ کو یقینا اگر اللہ کا اللہ مجھ سے کام مجھے کام کے لئے چنا ہے تو اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا جاؤ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں دنیا والو یاد رکھنا جبرائیل ایک طرف ہو جاتے حضرت ابراہیم کو ڈال کر مشین میں پھیکا جاتا ہے جب آگ میں گرنے والے ہوتے وہ اللہ وہ اللہ جو آج بھی بیٹا ہوا ہے عرش معلہ پر وہ اللہ جو آج بھی موجود ہے ہر جگہ پر وہ اللہ جو آج بھی اتنی ہی طاقت کا مالک ہے کہ جب نمرود کے سامراج کو تباہ و برباد ترنا تھا تو وہی اللہ اپنی شان کے ساتھ تھا فرعون کو تباہ و برباد کرنا تھا تو اپنی شان کے ساتھ تھا اور قارون کو غرق کرنا تھا قارون کو زمین میں دھسانا تھا تو اسی اللہ نے اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے آج اگر مسجد بیت المقدس اگر یہودیوں کے قبضے میں ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے تو ابھی نیک عمل کی ضرورت ہے صرف ایمان نئی ایمان بہت ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے ہماری مسجد شہید ہو رہی ہے تو ابھی ہمیں نیک عمل کی ضرورت ہے ہمارے مسجد حرمین شریفین کے طرف اگر للچائی بھی جگہ ان مغربوں کی ہے تو ہمیں نیک عمل کی ضرورت ہے صرف مسلمان دیڑھ سو عرب ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا نیک عمل ہونا مسلمانوں کا نیک عامل ہونا مسلمانوں کا اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا یہ ضروری ہے اس لیے کہ جنگ احد کے میدان میں صرف تین شو تیرا تھے ایمان کے ساتھ عمل بھی تھا تو حضرت تین شو تیرا صحابہ لر رہے ہیں لیکن جب دیکھا کہ صحابی لر رہے ہیں ایمان والے لر رہے ہیں نیک عامال والے لر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جبرائیل میرے تین سو تیرا نیک صحابی ہیں میرے تین سو تیرا اچھے عمل والے صحابی ہیں صرف مومن نہیں تھے بلکہ ایک ایک عمل شریعت کہ ایک ایک حکم پر عمل کرتے تھے اللہ نے آسمان سے کئی ہزار فرشتوں کی جھنڈ بھیج دی جبرائیل امین کے ساتھ ان تین سو تیرا لوگوں کے ساتھ گفار اور مشرقین مکہ کے ساتھ ان کی مدد کی گئی وہاں پر